بھاری اور امام مسلم کی صرف کے ادارت صحیح ہے اور امام حقیم احمی حضرت عصبان کی مونہیں رذیب قام سے ریویت کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور امام عصائی کی ریویت کے اپنے پاس یہ ہے تردما ایک نامی ناصرہ حضرت مصروم عمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیمت میں حاضر ہوئی حدیث قدر اختلاف کے اپنے پاس کے ساتھ آپ نے اس حدیث قامر کو غطور خاص مطابق حدیث کے حوالے سے درد پروایا حالانکہ صاحبِ مشکاپ نے اس حدیثِ پاک کو مذکر حباب میں ذکر نہیں پرمایا باہر نے کتاب دعویٰ 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 اس لئے فصل میں ذکر پرمایا اور مشکاپ المصابی کے طرز پر مغدی سے ذکرانے بھی اسی مقام اور جلالانے کی ذکر کیا مگر یہاں باہر نے کتاب دعویٰ حباب میں جو کہ وسیعہ کا دمنا دعویٰ 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 اس سے دعویٰ 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 اس سے دعویٰ 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 اس کی صندوق پر بحث کرکے صحیح ہونے کو دکھر دیا اور یہ بتا کیا کہ حضور نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مثالِ عقص کے بعد بھی آپ براہران خدا دعویٰ مصمیدہ لینا یہ احادی تضیعہ حضرتِ مہدی سے رکھر رحمتی سنداز سے معلوم ہوتا ہے یا مسئلہ کے اہلِ سنت کے دعویٰ قابل کی مناسبت کے لحاظ سے متعطب طرف سے علیلہ خاطعہ براہینِ صادیہ سے بس علیہ کو متضر کرواتے ہیں زوجاتِ مصاری علی مہدیس کا ایک روشن بنارہ ہے اور حضرتِ رویٰ کے ذکیلے میں خابل ارد اداعہ ہے اور اس کا اہلاف اہلاف کے لئے کتاب دلیل اداعہ کی حیثیت رکھتی ہے اس کتاب کے سلسلے میں بہت ساری باتے میں وقت کی نظام اہلاف کو مضبوط رکھتے ہوئے میں اپنے وقالے کے اسلام کی طرف آ رہا ہوں حضرتِ رحمدِ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی اسلامی تعلیمات شریعت اسلامیہ کا نمونہ ہے آپ نے بھی تمام زندگی تقویٰ پتہنگاری کے ساتھ ملت کی اسلام اور ان کی تربیت میں گزاری اور آپ کی تقلیلوں تحضیلوں میں اس کی تاثیر ہے کہ اس کی کہہاریوں میں پر جاتی ہے اور آپ کے عمید و برکاس سے دنیا جس طرح آپ کے ظاہری قیام کے دوران مستفید ہو رہے ہیں کیا آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں حقیقت میں آپ کے فہمِ حدیث کے سلسلے میں شرحِ حدیث کے سلسلے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک حدیثِ مبارکِ ایک دنیا کی مطلب اللہ و حافظہ کہ جسے باتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے حدیثِ مبارک میں ایک فکر مضامی ہے اس نے اس کے در کہلائی ہے تو اس کا بحث کرتے میں حضرت فرماتے ہیں مردار خواہر تو کچھ لبانی ہے اور کچھ لابی حضور علیہ السلام نے دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کبھے ہیں کی فرمایا کچھتے وہ دنیا کے طلبگار اور دنیا کے طلبگار وہ کچھتے سے کیوں تلسل تصویر ہی آپ جائے تو کمپوں سے بھی حساب دے سکتے تھے کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کبھے ہیں نہیں کھتے ہی فرمایا کبھابی مردوں کو کھانے والا ہے کبھابی مردوں کو کھانے والا ہے مردار علیہ السلام نے بجائے کبھے کے کبھے سے کیوں تصویر اس پر آپ نے پانچ کو دیہا دیان فرمایا ہے چنانکہ فرمایا ہے کہ مردار مردے کو کھانے والا کبھابی ہے اور کبھابی پھر دنیا کے طلبگار وہ کبھے سے کیوں کمسیر تھی گئی حضرت افسہ العربی والعلم صلی اللہ علیہ السلام میں بلید کی ساتھ جو ساتھ پرمائی رہے اس لیے کہ اب پڑھ بتائے کبھا جب کسی مردار کو دیکھتا ہے کبھا مردار کی ناہیی پڑھا کے انہوں کو تنہاں پوری کیا رہا رہتا ہے کبھتا بڑے جانبوں کو بھی رہا کے مردہ ہے تو اکیرہ کھانے کی ٹکر کرتا ہے کسی بوسرے بلدے کو بلید تک آنے نہیں ہو جیتا اتفاق اندوس رکھتا ہو درد آبی جائے تو بھوک بھوک کر اس کو اپنے پاسے بھلا دیتا دنیا کا یہ بھی یہ بس ہے جو کسی دوسرے کو اپنی دنیا میں شریک ہونے نہیں دیتا بردیا کسی یہ کبھا جب بلدار پائے گا بھلک بچا کر دوسرے کبھوں کو بھی بھلا دیتا اس لیے کبھا دنیا لازم بھی فریمثال نہیں ہے کیا بس تک ہوا انہیں کبھا بھی مردے کو کھانا ہے مرکہی مردار پڑھا ہوا اور تو کبھا کو اکیرہ بھی کھانا تھی اپنے دنالی کے گھنگوں کو بھلا دا ہے لیکن بھلا جب کہیں مردے کو دے چاہے تو خود ترہا کا لیتا ہے اس لیے کبھانے کی دیتا تو حضور علیہ السلام نے کیا کرمایا دنیا مردہ ہے اور اس کے طرف کرنے والے کتے ہیں دنیا کے طرف کاری کے دنیا کو دیتے ہیں اور لوگوں کو یہاں نہیں بھلا دے بس کتھی ہی کھانے کے حدیث ہوتے ہیں کتھی ہرک کرنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو بتا کے دنے کہ حضور علیہ السلام نے کتے سے انساء ہوئی ہے یہ پہلی کرنا ہے دوسرا آئیت مرتے میں یہ ہے کہ ظالم اپنے گردہ بھائی کا گوش بھی کھانا کبھا ہر بھی دوسرے کبھے کا گوش نہیں کھانا کبھا کسی گردہ کبھے کا گوش نہیں کھانا پر کتے کسی گردہ کتے کا گوش بھی کھانا ہے تو حضور علیہ السلام نے دنیا راڑ کو کتے سے جو پسیر دی یہ بتانے کے لیے کہ دنیا راہ بھی مجھلے کتے کے ہے کہ ایک کو دوسرا کھا لاتا ہے دنیا کے طرف گار بھی دوسرے کو کھا لاتا ہے تیسری مجھا بتا لے ہیں اس کا ایک کتے میں یہ ہے کہ ایک کتا دوسرے کتے کے ملکے سے عبرت نہیں لیتا بس لیکن اس کے ایک کفہ دوسرے کتے مردہ دیکھ کر بے حق رنگ کرتا ہے غن مجھا بتا ہے کفہ مر جاتا ہے تو دوسرا کفہ اور جنبوں کو دعوت دیتا ہے اور غنجو غنب شرکت کے لیے خفیر کرتا ہے لیکن کتا کبھی مر جاتا ہے تو دوسرا کتا اس سے عبرت حاصل کرتا ہے جو غنب کرتا ہے کتا اس کے بردہ دے اس کو دراسی بھی عبرت نہیں ہوتی کتے کی طرح دنیا داروں کی بھی یہی حالت ہے وہ کسی کی موت سے عبرت نہیں لے ایک دنیا دارت مرتا ہے دوسرا اس کا مال لینے کے کشی میں پورا نہیں سمار کشی میں ہوتا ہے کہ مال دجھے بھی دھا کر جائے گا یہ تیسری مجھا توشیر فرماتے ہیں جو تھا ہے کتے نہیں ہے کہ راک کو بھی مردہ کے پاس سے نہیں کتتا راک دین مردہ ہی کے پاس پڑا رہتا ہے اب اس کے کمپا رات کو مردہ کے پاس سے ہٹا جاتا ہے کمپا جب میں مرتے وہ خواہ رہ رات آتی ہے مردے بچڑو کا طرح گاتا ہے لیکن مرتا جن میں خاتے رہتا ہے راک میں نہیں خاتے رہتا ہے مرتے سے ہر به کہنے ہی نہیں کتاتا ہے دنیا دار مردہ کے پاس پڑا رہتا ہے ہر وقت اسی کی طرف، اسی�ی قیمتہ، اسی کی طرف دنسرہ میں دنیا کی طلبگاہوں کو کتے کی تنشیر کے ساتھ سمجھا جائے گا پانچ مہ ایک کتے میں یہ ہے کہ مردہ جانور کا گوش کھا کر ڈھٹیاں کا چبھا جاتا ہے یہ کتے کا حال ہے کبھا صرف ملائن گوش پر ہیٹ چبھا کرتا ہے ڈھٹیاں نہیں کھاتا دنیا دار بھی کتے کی طرح گوش بھی کھا جاتا ہے پھر ڈھٹیاں بھی کھا جاتا ہے مثلاً سودخار دنیا داری ساری دنیا دار ساری ڈھٹیاں لے کر بھی کھانے پکانے کے برطن کپڑے بغیرہ چکھ کھوڑ پڑ بھائیتا ہے